قَالَ أَلَمْ أَقُلَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيَ مَعْيَ سَبْغَا آپ نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْمْ بَعْدَهَ فَلَا تُسَاحِبْنِ آپ نے کہا کہ اگر اب میں کوئی سوال کروں تو اب آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف میں یہ واقعہ بیان کیا یعنی بخاری شریف میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پر اس مقام پر پہنچ کر مسکرائے اور رسول اللہ نے کہا کہ کاش موسیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ کہتے تو ہمیں اور بہت سارے واقعات سننے کو مل جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اب مجھ سے سبر نہ ہو سکے تو اب آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھئے گا قَدْ بَلَغْتَ مِلَّ دُنِّي اُضْغَو بے شک میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا فَانْتَ لَقَو پھر وہ دونوں چلے حَتَّى اِذَا عَتَيَا أَغْلَ قَرِيَةِ نِسْتَ عَمَا أَغْلَهَا یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ نہ تو بستیوں میں مسافر خانے ہوتے تھے نہ ہوتل ہوتے تھے تو بستی والے ہی مہمان نوازی کیا کرتے تھے طریقے کا یہ ہوتا تھا کہ جب بھی آدمی کوئی بستی میں پہنچتا تو وہ لوگوں سے کہتا بھئے ہم مسافر ہیں تو لوگ مہمان نوازی کرتے تو جب وہ وہاں پہنچے تو اب نہ رات گزارنے کے لئے کوئی جگہ تھی نہ کھانے کے لئے کوئی چیز تھی تو انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں فَأَبَوْ أَن يُدَيِّفُوهُمَا ان بستی والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا جلال فرمایا کہ وہ بڑے بے مربط لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسافر کی مہمان نوازی سے انکار کر دیں اور اس زمانے میں تو نہ ہوتل تھے نہ اس طرح کے معاملات تھے آپ جلال میں تھے اور حضرت خضر علیہ السلام نے بستی والوں پر ایک احسان کیا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا ان دونوں نے ایک دیوار کو پایا يُرِيدُ أَن يَنْقَدْنَا وہ گرنے والی تھی فَأَقَامَا حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور اس میں آزم کو پڑھا تو وہ دیوار بالکل صحیح ہو گئے قَالَ لَوْ شِئْتَا آپ نے کہا اگر آپ چاہتے لَتَّخَضْتَ عَلَيْهِ اَجْغَا تو اس پر اجرت مانگ سکتے تھے میں آپ ان سے کہہ سکتے تھے میں یہ دیوار صحیح کر دوں گا لیکن اس کے بدلے میں آپ کو ہماری مہمان نوازی کرنی ہوگی تو رات بھی گزر جاتی ہے اور یہ تکلیم نہ ہوتی اور ویسے بھی انسان کوئی کام کرے تو اس کی اجرت لینے میں کیا حرج ہے تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَضْتَ عَلَيْهِ اَجْغَا آپ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِك حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جو دائی کے لمحات ہیں آپ سَعُنَبْيُكَ بِتَعْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَتِعُ عَلَيْهِ سَبْغَا جن باتوں پر آپ سبت نہ کر سکے وہ باتوں کی حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وجہ کیا تھی یہ کام کرنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کی اور اس میں حکمت کیا تھی یہاں پر میں آنس کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم حضرت خضر سے زیادہ ہے سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان حکمتوں کی طرف نظر کیوں نہ کر سکے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور اس علم کے معاملات میں اللہ نے ان کے لیے ہجاب کر دیا یہ ایک امتحان تھا کہ اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود وہ علم کی خاطر کتنی آجزی کرتے ہیں تو وہ وسلم نے لکھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی اس بات کا علم نہیں تھا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہجابات ڈالے تھے تاکہ جو ہے یہ علم کے معاملات میں آجزی کریں اور رہتی دنیا تک یہ پیغام مل جائے کہ انسان کا مقام کتنا بھی بلند و بالا ہو علم حاصل کرنے کے لیے آجزی اور انکساری ضروری ہے امت سفینہ کہا جہاں تک کشتی کا تعلق ہے فقانت لِمساکینہ یہ محتاجوں کی کشتی تھی یہ سمندر میں کام کرتے ہیں اسی سے وہ کماتے ہیں فَأَرَتْتُ أَنْ أَعِبَهَا تو میں نے معمولی سا عیب کر دیا تاکہ ان کی یہ نقصان سے ان کا دل تو دکھے گا لیکن میں نے چونکہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا تو میں نے انہیں بڑے نقصان سے بچا لیا يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَةٍ وہ بادشاہ ہر کشتی کو ظلمًا چھین لیتا ہے وہ امل غلاموں وہ لڑکا جو میں نے قتل کر دیا بتانیر بڑا خوبصورت تھا لیکن میں نے تقدیر کو دیکھا تو تقدیر میں لکھاتا کہ یہ کافر ہے کبھی مومن نہیں ہوگا اور اگر یہ زندہ رہا تو اپنے والدین کو بھی کافر بنا دے گا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَئِنِ اس کے ماباب مومن تھے فَخَشِينَا أَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْغَوَا ہمیں یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں یہ اپنے ماباب پر بھی کفر اور سرکشی نہ چڑھا دے فَأَرَدْنَا تو ہم نے ارادہ کیا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاطًا وَأَقْرَبَ رُحْمَا اس بچے کو مار دیا جائے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ بچہ عطا فرمائے کہ جو زیادہ پاکیزہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا باعث ہو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی وہ بیٹی بڑی نیک تھی اس کا نکاح نبی سے ہوا اور اللہ تعالی نے اسے جو بیٹا عطا فرمایا اسے اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائے تو اس واقعے پر انہیں سبر کیا تو اس کے سلے میں اللہ نے ان دونوں کو نبی کا نانا بننے کا شرف عطا فرمائے وَأَمَّلْ جِدَارُ اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے جو شہر میں رہتے ہیں وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُلْ لَهُمَا اس دیوار کے نیچے بچوں کے خزانہ ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ ان کے والد نیک صالے تھے یہ بستی والے یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اس پر قبضہ کر لیتے یہ بستی والے بڑے بے مروت ہیں تو میں نے اس دیوار کو بنا دیا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ دونوں بڑے ہو جائیں وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا تو خود یہ خزانہ نکال لیں رحمتاً مِ رَبِّك یہ آپ کے رب کی رحمت ہے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِحْ عَلَيْهِ سَبْغَا یہ تمام باتوں کی حقیقت ہے اس کی وجوہات ہیں جن باتوں پر آپ صبر نہ کر سکے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام معاملات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں تمام معاملات پر کرنے کی